اگر آپ کسی گورے کو کہتے ہیں کہ اردو میں بات کرو کیا وہ ہم سے بات کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم خالق اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کو اندر پاکستان کرکٹ ٹیم کی خوش قسمتی ہے کہ ہر دور میں اسے ایک سے بڑھ کر ایک ہلاڑی ملا جس نے ٹیم کو نہ صرف فتوحات دلائیں بلکہ ملک کا نام بھی روچن کیا چائم اسپینرز کی بات کریں پیسرز کی بات کریں بیٹسمنوں کی بات کریں ایک سے بڑھ کر ایک گوھر نایاب ہمیں بلا ایسے ہی سلیڈیو میں ایک اسپینرز سعید اجمل بھی ہیں جنہوں نے پاکستانوں کئی کامیابیات دلائیں اور بہت وکٹے لیں بڑا نام کمائیا انہوں نے دنیا بھر میں نام روشن کیا ملک کا اب کوچنگ کرتے ہیں اور پی ایسل میں بھی نظر آتے ہیں کوچنگ کرتے ہوئے لیکن پی ایسل کے بات سعید اجمل بلکل کرکٹنگ منظر نامے سے باہر ہو جاتے ہیں سیسلا بات سے آج ہمیں جوائن کریں گے سعید سے بوچھیں گے کہ کیا وجوہات ہے کہ کوچنگ میں اتنے زیادہ انہیں مواقع نہیں مل رہے پاکستان کرکٹ کے جو دیگر مسائل ہیں چاہے وہ اسیا کپ کو اسپنرز ہو یا دیسے جیدے ہیں ان پر بھی سعید سے بات کریں گے تو بات چیتا آغاز کریں گے بہت شکریہ سعید آپ سے ٹائم دیا اور پی ایسل کے بات بلکل غائب ہو جاتے ہیں آپ نظر ہی نہیں آتے کرکٹ میں نہیں کوچنگ نہیں کہیں کچھ نہیں تو کیا وجوہات ہیں ایسی کہ دو دو میچ کھیلے وے تو کہیں نہ کہیں کوچنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ بلکل نظر ہی نہیں آتے پی سی بی کو ایکلی میں دوائی میں کوچنگ کر رہا ہوں اور بولٹے کرکٹ اکیڈیمی میں میں وہاں پر جلا جاتا ہوں اور ہر مہینے پانچ سات دن میں وہاں پہ ہوتا ہوں تو پھر وہاں واپس آ جاتا ہوں تو وہاں سے ابروڈ سے جو دوسرے ملکوں سے لڑکے آتے ہیں ان کو کوچنگ کرتا ہوں تو اچھی اچھی امونٹ مل جاتی ہے پی سی بی سے تو خیار اتنا نہیں کچھ اتنا فنانچلی آفرز آتی آئی تھی ابھی زمباوے کی ٹور کے لیے جب پاکستان کی شہین کی ٹیم زمباوے ٹور پہ گئی ہے تو تو بی آنس مجھے انہوں نے ایسے کوچ انہوں نے مجھے کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ صرف ڈیلی آلاؤنس ملیں گے تو کیا ہم اتنے گرے ہوئے پلیئر تو نہیں ہیں کہ کوچ نہیں ہے کہ صرف ڈیلی آلاؤنس پہ ہی کوچنگ کر لیں باہر سے آپ ڈالر دے رہے ہیں ہزار ڈالر اور ہمیں صرف ڈیلی آلاؤنس تو ایسا تو نہیں ہوتا نا فیر یہ تو واقعی بہت عجیب سے آپ نے بات بتائی اگر آپ کو ہیٹ کوچ کی آفر کی تھی اور صرف ڈیلی آلاؤنس دے رہے تھے تو یہ تو واقعی ایک طرح سے زیادتی ہے تو اچھا ہوا آپ نے اس کو ڈسکلوز کیا ویسے لیکن آپ کا دل تو چاہتا ہوگا کہ پاکستانی سیٹ اپ میں بھی کوچنگ کریں یہاں پر بھی پلیئرز کی رہنمائی کریں اپنے جیسے دوسرے سپنل پلے کر رہے ہیں بلکل دیکھیں میں ابھی ایک انگلینڈ سے ایک چودہ سال کا بچہ اس کو کوچنگ کر رہا ہوں اس کو سکھاتا ہوں اس کو میں نے چھے ویریشن چھایا کیا وہ ویریشن ہم اپنے لڑکوں کو نہیں سکھا سکتے بلکل سکھا سکتے ہیں دیکھیں ہمیں موقع نہیں دیتے ایک تو ہمیں موقع نہیں دیتے اور دوسرا میں نے جو آپ کو بتایا ہے ہمارے جو کوچیز ہیں بچاروں کو فنانچلی اتنی لو افر دیتے ہیں کہ بس آپ سوچ نہیں سکتے میں تو بزنس مین ہوں اور میں کرکٹر تھا میں کرکٹر ہوں بہت اللہ کا شکر ہے میں نے بزنس سٹارٹ کیا تو مجھے یہ پیسے بہت کم لگتے ہیں اپنے آپ کو سیٹر رکھنے کے لیے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے میں تھوڑا بہت کھیلتا ہوں ووک کرتا ہوں اپنے ٹریننگ کرتا ہوں بہت اگر میں پی سی پی کی جوب کرتا ہوں تو مجھے ساری چیزیں یہ ہن سے چھین لیں گے اور صرف چار پانی لاکھ ربہ دینے کے لیے میں ان کے پیچھے تو نہیں باگوں گا آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل اس کے کپ کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے اور انڈیا نے منع کی آنے سے پھر یہ ہائیبریڈ موڈل کی باتیں ہوئیں اس پہ بھی ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے آپ کا کیا مشورہ ہے اتنے عظیم کرکٹر آپ پاکستان کے رہے ہیں یہ پی سی پی کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں ہمیں اپنے اپنے آپ کو تھوڑا پوش کرنا پڑے گا ہمیں سٹک ہونا پڑے گا ایسے تو دیکھیں ساری ٹیم ہی دنیا کی ٹیمیں دس سال ہم نے برداشت کیا بارہ سال ہم نے برداشت کیا کوئی ٹیم پاکستان میں نہیں آئی تھی کیا مسئلے تھے پر اب تو کونسے مسئلے ہیں اب کونسا انڈیا کو تھریڈ ہم دے رہے ہیں جو انڈیا ہمارے ساتھ کھیلنا نہیں چاہ رہی دیکھیں انگلینڈ آئی ہے نیوزی لینڈ آئی ہے اسٹیلیا ہو کے گئی ہے اب کونسی ٹیم رہ گی انڈیا رہ گیا نا اب انڈیا اگر ڈر رہی ہے پاکستان سے کھیلنے کے لیے ٹیسٹ میچ یا منڈے تو ایک الہدہ بات ہے مگر اس کے برعکس پاکستان بورڈ کو سٹینڈ لینا چاہیے کہ انڈیا ہیف ٹو پلے ان پاکستان اگر ہم ورلڈ کپ کے لیے انڈیا جا سکتے ہیں وائے نوٹ انڈیا ادھر کیوں نہیں آ سکتی اتنے مشکل صورتحال ہماری نہیں ہے اللہ الحمدللہ سیب پاکستان ہے زبردر سے ہم سارے یہاں پہ رہ رہے ہیں اور ہم اپنے فین کو بلکل میوس نہیں ہونے دیں گے پاکستان زندہ بہت پاکستان کی کرکٹ زندہ بہت اور پاکستان کے اندر جو ٹیم آ رہی ہے ہم اس کو رسپیکٹ بھی دے رہے ہیں اس کو مہمان نوازی بھی دے رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں پھر بھی انڈیا یہ کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلنے تو پھر وہی بات کہ سیٹی صاحب کو جو سٹینڈ لیے ہوئے ہیں وہ لیے ہی رہنا چاہیے ایک دفعہ پاکستان کوشش تو کرے کہ ہم بلکل نہیں جائیں گے ورلڈ کپ کھلنے کے لیے دیکھیں ہم نے اتنی دیر پرداشت کیا ہے میں نے تو اپنی ساری کرکٹ ہی یو ای میں کھیلی ہے کتنا کراؤڈ آتا ہے اور اتنی جدت سے پاکستان کے فین اس کو دیکھتے ہیں تو ہم تو بلکل پاکستان کا سپورٹ کریں گے دیفنیلی انڈیا کو ضرور آنا چاہیے اور ہم پوش کریں گے کہ بلکل آنا چاہیے آپ نے جسے بھی بابر آزم کے بارے میں ایک بیان دیا آپ نے اپنے سٹائل میں کہ پاکستان کو ایسے مزید کچھ سیلسش کرکٹلز مل جائیں تو ہماری ٹیم بہت اچھی ہو جائے تو وہ کیا لگا آپ کو آپ نے فیضہ نہیں کہا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ نے تھوڑا سا گھوا کے اس کو کہہ دیا آپ کو صحیح لگتی ہے بابر کی اپروچ ٹی ٹونٹی میں بھی دیکھیں یہ جتنے بھی تین سال کا ریکارڈ آپ نکالے ہیں سب سے زیادہ بابر آزم نے گلز بنائے یہ ایک ٹائم پر ریکارڈ میرے پاس تھا 2012-2014 میں سب سے زیادہ دنیا میں آؤٹ کرنے والا مپ لے تھا جب میں ورلڈ نمبر ون تھا تو یہ ہمارے لئے بڑی خوشی بڑی خوشی کی بات ہے دیکھیں ہمیں اپنے پلئر کو سپورٹ کرنا چاہیے بابر کا ریکارڈ اتنا برا نہیں ہے جتنا آپ ہم سب نے ان کو کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کی کیپٹن سی میں تھوڑے سے ایشوز ہیں پر وہ تو سکھائے جا سکتے ہیں مگر اس کی بیٹنگ کا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کا ایک پلئر ٹی ٹونٹی میں ورلڈ نمبر ون ہے اوڈی آئی میں ورلڈ نمبر ون ہے ٹیسٹ میں ٹاپ ٹین میں ہیں اور آپ کا ٹاپ فائب میں تو وہ پلئر آپ کا اتنا اچھا پر فارم کر رہا ہے دنیا میں سب سے زیادہ رنز بنانے والا وہ پلئر ہے اور فاسٹڈ اس نے ابھی پانچزار سکور اس نے کروس کیا ہے یہ ہر چیزئے ریکارڈ تو اس کے پاس ہے اب بھی نہ ہم اس کو سپورڈ کریں لیکن میں جب تک پاکستان ٹیم میں کھلتا رہا ہوں میں میشہ یہی سوچتا رہا ہے تاکہ ہم بالر جو تھے اس کو تھوڑا مل سکے مائلج مل سکے کہ اس کو تھوڑی سی اٹیکنگ بالنگ کے علاوہ بھی ہم کوئی بالنگ کر سکے سوچ سکیں بر یہ ہے کہ ہمارے بیٹر تب تو بڑے ویک تھے اب تھوڑی بیٹنگ سٹرونگ ہوئی ہے تو بالنگ تھوڑی ویک ہوگی ہے تو بابر آزم جیسے دو تین پلیر میں اس لیے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں تنقید تو نہیں کر رہا تو میں تو یہی چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے ٹھیک ٹیم میں ایسے پلیر آ رہے ہیں تاکہ اور بہتر ہو جائے اور پاکستان تین سو رنز آرام سے چیز کر لے الحمدللہ پاکستان کی فاسٹ بالنگ اس وقت بہت اچھی ہے اب سپن بالنگ میں شاہد آپ خان ہیں نظر آ رہے ہیں اب سامہ امیر نے ابھی دیکھے ابھی کاؤنٹی کے ایک میچ میں جو لاسٹ گیم میں آل راؤنڈ پرفارم کیا ہے تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے نا پاکستان کے باہر جا کے ہمارے پلیئر پرفارم کر رہے ہیں یہ ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے اور ہمارے لڑکوں کو باہر کھیلنے کا موقع دینا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پلیئر جو بہت زیادہ بیزی ہیں اس میں کچھ پلیئروں کو آپ ریسٹ دینا چاہ رہے ہیں تو ان کو روک سکتے ہیں بٹ اوورال اگر دیکھا جائے تو بیٹسمن کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کو کہیں بھی کھلا دیں تو بابر آجم ورڈ کلاس پلیئر ہے ہمارا اپنا پلیئر ہے ہمیں اس کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے جس طرح سے وہ کھیل رہا ہے جس طرح سے اس میں سکور بنائے ہیں that was excellent اور رزوان نیچے سے اچھا پرفارم کر رہا ہے اس کے بعد امام الحق نے ونڈے میں فخر زمان اچھے ہیں میں نے بہت عرصے کے بعد دیکھا ہے کہ تین بیٹر پاکستان کے آئی سی سی رینکنگ میں اوڈی اے رینکنگ میں تین ٹاپ ٹین میں ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے تو ہمیں سب کو سپورٹ کرنا ہے دیکھیں نا ایسی ایسی خبریں ہمارے ہمیں یہی تو خوشی آج کل دے رہے ہیں اور پاکستان میں اور خوشی اب رہے کیا گئی ہے اب روز پر روز دیکھ رہے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے ملک میں یہی تو ایک چھوٹی سی خوشی ہے جو ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں برسولہ اب جیسے آپ نے کہا کہ بیٹنگ اچھی ہے بولنگ بے سپن میں تھوڑے سا آپ نے تشویش کا اظہار کیا تو ورلڈ کپ میں اگر یہ پولٹیکل مسائل حل ہوئے اور پاکستان ٹیم نے حصہ لیا تو آپ سمجھتے ہیں فیورٹ اسے آپ دیکھیں انڈیا میں ہیں بلڈ کپ اور بلڈ کپ کے لیے وہاں پہ ہمارے سپنر ہونا بڑے ضروری ہے اس میں دیکھیں دو تین لائن اپ سپنر جو ہیں اس میں اماد وسیم ہے اچھی بولنگ کر رہا ہے مامن نواز ہے اس کے بعد اسام امیر آ گیا اسام امیر اچھی بولنگ کر رہا ہے تو بس اب ہمارا شہداب خان بائیس کیپٹن ہے یہ چار میں سے اٹلیس میرے خیال میں پندرہ میں انڈیا کے لیے تین تو ہونے چاہیے اماد کو آپ کے خیال میں گانے بلڈے بھی کھلانا تھے یہ بھی تب تو ٹی ٹرانٹی تک رکھا انکو دیکھیں کھلانا چاہیے اماد وسیم ہے آپ کے نمبر سیون پہ آکے اس کو اگر ایک سو چالیس کے سٹائک پہ بھی کھیلنا پڑے تو وہ کھیل لیتا ہے اور آپ کی نئے بال سے آپ کو تھوڑی مشکل ہوتی ہے پاکستان کا نسیم شاہ شاہین اچھی بولنگ کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ ایک میچ میں نسیم شاہ نہیں کھیلتا تو ہمارے فاسٹ ورلڈ اوپر سے نئے بال سے سٹائکل کرتے ہیں تو ہم آدھ وسیم اس ویڈی گوڈ آپشن ہے کہ تین چار اوور نئے بال سے کر لیں اس کے بعد ہارس روفو آ جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ کے بعد وسیم جونئر ہے تو وسیم جونئر اولڈ بال اور ہارس روفو پرانے بال سے شاہین بھی ہے تو دو تین اوور میڈل میں کرنے والا ہے ہمارے پاس سے یہی ایسے پلیئر ہوتے ہیں جو سپورٹ بھی کرتے ہیں اس پورٹنگ رول جو ہوا ہے وہ بڑا امپورٹر ہوتا ہے اس میں مئڈل آرڈر میں جاتے ہیں آپ آج سے دس سال پندرہ سال پہرے اب درزاہ کے نظر محمود کھیلتے ہیں تھوڑا 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 تھوڑ کھلتے ہیں پانچ پانچ چی ایور کر لیتی تھوڑا تھوڑا اس طرح کے پلیئر والدے میں بڑے swimming بلو سے تو ایک بیسٹ میں میرے خیال میں اماد رسیب اور آپ نے تو ہمیشہ جب کھیلتے تھے تب بھی اپنی قومی زبان پر فخر کیا ہے اور آپ نے اہمیت بھی دیا ہے بات کرتے ہوئے اردو میں کبھی آپ شرمائے نہیں اس چیز میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی ایسا کرکیٹر ہو جس کو انگلیش میں تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے تو اس کو پھر اردو میں بات کر لینے چاہیے اور کوئی یہ کسی کی کمی تو نہیں کہلائی گی نا جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ پلیئر سویس پیس پر دیکھیں یہ ایک ڈیفرنٹ پارٹ ہے آپ کا جو مین ہے آپ سپورٹس مین ہے آپ کرکٹر ہے آپ اس میں اگر اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو آپ کو شائع نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو انگلیش نہیں آتی ہے یہ ہماری مدر لینگویج نہیں ہے ہماری مدر لینگویج ہے اردو اگر آپ کسی گورے کو کہتے ہیں کہ اردو میں بات کرو کیا وہ ہم سے بات کرے گا نہیں کرے گا اس کی مدر لینگویج انگلیش ہے تو وہ انگلیش میں کرے گا تو ہمیں بھی گھبرانا پریشان نہیں ہونے چاہیے اپنی گیم پر فوکس کریں یہ مت سوچیں کہ میں اگر اچھا پرفارم کروں گا تو مجھے انٹرویو دینا پڑے گا تو یہ کوئی بات نہیں ہے آپ کا انٹرویو تب ہی لیا جائے گا جب آپ اچھا کھلیں گے جب آپ اچھا پرفارم کریں گے تو آپ کو بالکل شرمانہ نہیں چاہیے بہت سارے فوٹبالر جو ورلڈ کے بیسٹ فوٹبالر ہیں وہ بھی اپنی لینگویج میں انٹرویو دیتے ہیں اور بالکل اس میں میں اپنی لاحظ میں کبھی نہ گھبرایا ہوں نہ میں کبھی شرمائے ہوں جو مجھے آتا ہے وہ میں نے کہا ہے اور جو مجھے نہیں آتا ہے میں نے وہ بھی کہا ہے اس پہ بھی میں کبھی نہیں گھبرایا اگر کوئی مجھ سے انگلیش میں انٹرویو لے رہا ہے میں اس سے بات کر رہا ہوں تو میں کبھی بھی یہ اپنے آپ کو شرم سار نہیں کیا کہ یار میں نے تھوڑے گھڑت بول دیا تو یہ اچھی بات نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں میری مدر لینگویج نہیں ہے تو میں بول رہا ہوں کھر بھی تمہیں بولی رہا ہوں کونفیڈنس اچھا ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا صحیح دیجمل صاحب سہی دیجمل کی گفتگو آپ نے سنی اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کو سخت سٹینڈ لینا چاہیے اور اگر انڈین ٹیم ایشیا کپ کے لیے پاکستان نہیں آتی تو پھر پاکستان ٹیم کو بھی ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے انڈیا نہیں جانا چاہیے اس میں نے اس کے حوالے سے پھوڑے ان کو بھی تشویش نظر آئی لیکن ان کو لگتا ہے کہ آگے جا کے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کو آفر تھی پاکستان شاہینز کی کوچنگ کی لیکن بورٹ کوئی معافضہ نہیں دے رہا تھا صرف جو ڈیلی اللاؤنس ہے اس پر ہی اتفا کرنا پڑتا جس کی ویسے بات نہیں بن سکی بابر آزم کو بڑھا انہوں نے سراہا اور کہا کہ وہ بہت نبردست پر فارم کر رہے ہیں اور اسی طرح ملک کے لیے کارنامیں انجام دیتے رہیں گے پھر انشاءاللہ کسی اور گیس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ